اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر بہت سارا دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ علی عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 185 وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان بیسپشن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فاطر میں کہا سورہ 35 آیت نمبر 5 یا ایوہ الناس اے انسانوں انہا وعد اللہ حق یقین ان اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ دال دے نہ تمہیں دھوکہ دینے والا جو غرور ہے یعنی کہ شیطان ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ دال دے تو دنیا کے دھوکے میں تو نہیں پڑنا ہے دنیا کے اندر یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ ہے یہ میری زندگی کا مقصد ہے جیسا کئی لوگ بنا دیتے ہیں میری زندگی کا مقصد ہے مینجر بننا مالدار بننا یہ کمانا ڈگری حاصل کرنا ڈاکٹر بننا زندگی کا مقصد یہ سب نہیں ہیں زندگی کا مقصد ہے جنت پہنچنا کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ کوئی انسان جنت پہنچ جائے اگر اس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے فیلئر ہے وہ انسان قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا صدا نمبر تین آیت نمبر وانی ٹی فائے کل نفس ذائقہ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَا الْقِيَامَةِ اور تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا دنیا میں نہیں ہے دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ حصہ ملے لیکن پورا پورا صرف قیامت کے دن فَمَنْزُخْزِهَا أَنِ النَّارِ فِرْوَجُو جَهَنَّمْ کی آنگ سے بچ گیا وَعُدْخِلَى الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْفَاز کامیاب ہے وہ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کیونکہ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان